اللہ لا ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والنار للعاسین والملہدین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على نبی الرحمن وشفیل امہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ لعبد المعید والرسول الممدد المصطفى لمجد المحمود الاحمد اب القاسم محمد اللہم صلی علیہ محمد وعبی محمد وعلى ابن امہی ووزیرہی ووصیہی وخلیفة نور الانوار حجج الجبار والد العیمت الاطہار قسیم الجنہ والنار المولود فی البیت زلستار مامل مشارق والمغارب اللذی يحبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علی ابن عبی قالب اللہم صلی علیہ محمد وعبی محمد وعلى علیہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المخاتبین اللہم صلی علیہ محمد وعبی محمد وعبی محمد من لیلنا هذا إلى قیام يوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی کتاب اہل کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ عِيمَةً يَهْدُونَ بِعْمْرِنَا لَمَّا سَبْرُوا وَكَانُوا بِعْعَيَاتِنَا يُوقِنُونَ اللہم صلی علیہ محمد وعبی محمد اللہم صلی علیہ محمد وعبی محمد اللہم صلی علیہ محمد وعبی محمد سلسلے گفتگو آیاء کریمہ کے زہل میں اس مرحلے تک پہنچ چکی ہے کہ پروردگار عالم نے جن لوگوں کو اپنی طرف سے نمائندگی انعیت فرمائی وہ سارے کے سارے ساہبانے منصبِ الٰہی علم سے آراستہ تھے کوئی بھی ایسا اللہ کا بھیجا ہوا حادی نہیں تھا جو علم سے خالی ہو جتنے بھی انبیاء جتنے بھی اللہ نے حادی بھیجے سارے کے سارے ذمہ دارانِ ہدایت کو پروردگارِ عالم نے علم کی نعمت و دولت سے آراستہ کیا تھا اب یہ اور بات ہے کہ علم کوئی ایک ٹھہری ہوئی چیز کا نام نہیں ہے علم ایک ایسی بڑھتی ہوئی شے کا نام ہے جیسے دریا میں روانی ہوتی ہے ویسے ہی علم بھی ٹھہرا ہوا نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہوئی شے کا نام ہے افراد کے اعتبار سے علم کا مرحلہ ہوتا ہے کبھی کسی کے یہاں علم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے کسی کے یہاں علم کی مقدار کم ہوتی ہے زمانے کے اعتبار سے علم بڑھتا رہتا ہے علم ٹھہری ہوئی چیز کا نام نہیں ہے ہمارے یہاں انسانوں میں اور حیوانوں میں فرق یہی ہے حیوانوں کا علم ٹھہرا ہوا ہے اور انسانوں کا علم روز بھر روز بڑھ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے ہاؤز میں اگر پانی ہے تو پانی ٹھہرا ہوا ہے اس میں روانی نہیں ہوتی لیکن اگر یہی پانی دریاؤں میں ہے تو ان میں روانی پائی جاتی ہے ہیوانوں کا علم ہیوانوں کا علم ٹھہرا ہوا علم ہے آپ دیکھ لیے کل جس طرح سے پرندہ گھوصلہ بناتا تھا آشیانہ ہزاروں سال کے بعد بھی آج پرندوں کا انداز وہی ہے ذرے مو اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا لیکن کل کا انسان گھر کیسے بنا رہا تھا آج کے انسان کے گھر کے بنانے کی روش کیا ہے تو ہر دور میں انسان کا علم بڑھتا رہتا اسی جگہ کے اوپر سامنے کی بات ہے بہت سے ہمارے جیسے یہاں پر ہوں گے جن کو اسکرین اگر موبائل کی چینج ہو جائے تو بدلنے نہیں آتی بہت سے ایسے یہاں بچے ہیں جو فٹا فٹ فٹا فٹ وہ نکالیں گے اور نکال کر کے ساری چیزوں کو سامنے لاکے رکھ دیں گے یعنی آج بھی علم بڑھ رہا ہے اور یہ خیال نہ کیجئے گا کہ علم کوئی ٹھہری ہوئی چیز ہے اگر ٹھہری ہوئی چیز ہوتی تو قرآن مجید پیغمبر سے نہ کہتا کہ قل رب زدنی علماء اے پیغمبر آپ مجھ سے مطالبہ کیجئے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے یعنی پیغمبر اور آل محمد کا علم بھی ٹھہرا ہوا علم نہیں ہے وہ علم بھی روضانہ بہنہا ہے اس لئے کہ علیم کا علم لا متناہی ہے اور جب لا متناہی ہے جو وہاں سے جڑے گا تو اس کا علم بھی ٹھہرا ہوا علم نہیں ہوگا یہ تو ہماری بدنصیبی تھی کہ دشمنوں نے انہیں بولنے نہیں دیا اگر انہیں موقع مل گیا ہوتا تو آج دنیا حیرت زدہ ہوتی یہ آل محمد کے پاس علم کتنا تھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم کی دنیا میں اللہ نے اپنے حادیوں کو رکھا ہے اور جتنے بھی حادی آئے سب علم سے چاہ راستہ ہو کے آئے علم کا مرحلہ تھا چھوٹا کبھی علم کم ہے کبھی زیادہ ہے اب آدم علیہ السلام کے لئے قرآن نے فرمایا آدم سے لے کے عیشہ تک دیکھ لیجئے سب کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے آدم علیہ السلام کو فرما دیا علم آدم الاسماء اکلہ ہم نے آدم کو فقط نام بتائے تھے چیزوں کے چیزوں کو دکھلایا نہیں تھا چاہ چیزوں کے نام بتا دیا بس اتنی جناب آدم کو اللہ نے علم دیا تھا ملائقہ بچارے وہ ٹھہرے ہوئے علم کے مالک تھے انہوں نے کہا پالنے والے تو نے جتنا علم دیا اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں بتا سکتے یعنی آپ دیکھ لئے کمپیٹرائیز سسٹم میں جو چیز فیٹ کر دی یہ بہت نہیں ہے اس سے زیادہ اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا اب جتنے بھی انبیاء آئے ان کو تھوڑا تھوڑا کہیں کسی کو زیادہ علم دیا کسی کو کم دیا آدم کو اسما کا علم دیا اب جناب نوح جب آئے تو جناب نوح کا علم آدم سے بڑھا ہوا تھا اب آدم سے بڑھا ہوا علم تھا اب قرآن مجید کہتے ہیں جناب آدم کی حیات میں نہ کوئی کشتی بنی لیکن نہ کوئی وہاں کے اوپر سواری کا انتظام ہوا جناب آدم کے جناب نوح کے لئے ارشاد و روصنی فلک بآیوننا اے نوح ہمارے نگرانی میں کشتی بناو اب معلوم یہ علم آدم سے علم نوح میں اضافہ ہوا اب انہوں نے بنانا شروع کیا کشتی بنانے کا حکم دیا بآیوننا ہماری نگرانی میں کشتی بنے گی معلوم ہے کشتی لکڑی کی کشتی تھی کوئی اور بڑی بڑا مسئلہ نہیں تھا لکڑی کی کشتی تھی بارہ سو گز لمبی تھی اور آٹھ سو گز چوڑی تھی تین فلور کی بنی ہوئی تھی کشتی اور اس پر سوار کتنے ہوئے تھے بہتر آدمی اس سے زیادہ نہیں سوار ہوئے بہتر آدمی سوار ہوئے تو بہتر ہی بچے بھی بقیہ سب دوب گئے غرق دریا ہو گئے غرق آب ہو گئے پیغمبر نے یہی تو کہا تھا پہلے ہی بتا دیا مسئلو اہل بیتی کا مسئل سفینت نوح ہمارے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی ہے نوح پر بہتر تھے ہی سفینے پر بھی بہتر ہی آئیں گے سلامات پر دیں محمد و آل محمد اللہ نے نوح علیہ السلام کو علم دیا کشتی بن گئی وَسْنِ الْفُلْقَ بِعَعْيُونِنا ہماری نگرانی میں کشتی بنائی ہے اور کشتی جناب نوح نے بنا دی اتنی بڑی کشتی اور معلوم ہے ایک دو دن میں نہیں بنی قرآن مجید اگر ملاحظہ فرمائیں گے تو انما نملی لہو لی ازداد اسما اللہ محلت دیتا ہے کشتی ایک دو دن میں نہیں بنی تھی اتنی بڑی کشتی بنی تھی دو سو سال لگے تھے جناب نوح کو کشتی بنانے میں دو سو سال میں کشتی تیار کی تھی جناب نوح نے پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے انما نملی لہو لی ازداد اسما ہم ظالم کو محلت دے دیتے ہیں ذرا بڑھتا رہے اور گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری گرفت میں آ جائے گا دو سو سال کی محلت تھی مگر سملنے والے نہ سملے بہتر ہی فقط سوار ہوئے عزیزہ نگرامی اس واقعے قرآن مجید میں ہزاروں سال قرآن واقعات کے اندر بڑی روح چھپی ہوئی ہے بہت روح چھپی ہوئی ہے اب جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی جب کشتی بن گئی تو اب بنی کشتی کے اوپر اب آواز دیرے آپ آئیے آپ آئیے آئیے اور تماشا بنایا جا رہا ہے نتیجہ کوئی سوار نہیں ہو رہا ہے حد ہو گئی حد ہو گئی کہ جناب نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی بیٹے کا نام کنان تھا بیٹے کو آواز دی کہ آ جاؤ اور اس کشتی پر سوار ہو جاؤ تو لڑکے نے جواب کیا دیا کہتا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا پہاڑ مجھے بچا لے گا جب کہا پہاڑ مجھے بچا لے گا جناب نوح نے کہا لا آسمالیو آج کوئی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی ہے اب سمجھی بھی نہیں آتا پر وردگارِ عالم نے کل قرآن میں ذکر کر دیا کہ نوح کا بیٹا باپ کی کشتی پر سوار نہیں ہوا عدیزو یاد رکھیے گا نوح کا بیٹا باپ کے ساتھ کھا رہا تھا باپ کے ساتھ پانی پی رہا تھا نوح نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا لیکن اس کے باوجود پہاڑ کی چوٹی بڑھ گیا اور غرق ہو گیا یعنی یہ میار نہ بنائیے گا نبی کے ساتھ اگر کوئی رہے تو نجات پا جائے گا سلوات پردے محمد و آل محمد تو اب یہ تو قرآن نے طے کر دیا بیٹا باپ کے گھر میں ہے لیکن اس کے باوجود نجات نہیں ملی تو نبی کے ساتھ ہونا یہ نجات کی دلیل نہیں ہے اب یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جو بھی نبی سے ہٹتا ہے اور نبی کے ساتھ چھوڑتا ہے نبی کے ساتھ چھوڑنے والے نجانے کیوں کہیں اور نہیں جاتے جب جاتے ہیں تو پہاڑی پر چلے جاتے ہیں کیا مسئلہ ہے یہ نہیں جانتے ہیں کہ جس نے بھی نبی کے ساتھ چھوڑا وہ کہیں اور نہیں گیا پہاڑی کے اوپر چلا گیا اب پہاڑی پر جب چلا گیا اب جناب نوح قرآن پہلا ہوں میں قرآن جناب نوح نے فرمایا اے بیٹا آ جاؤ باپ کی محبت آ جاؤ آ جاؤ سوار ہو جاؤ آج کوئی چیت میں بچا نہیں سکتی اے بیٹا کافرین میں سے نہ ہو جانا یعنی جو یہ بات قرآن مجید کہنا قرآن نے تیہ کر دیا کہ جو نبی کا ساتھ چھوڑتا ہے وہ کافر ہی ہوا کرتا ہے نبی کا ساتھ چھوڑنے والا کافر ہوگا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں کافر تھے کہاں دو ہی بڑے نمائیاں کافر تھے ایک قابیل کافر تھا اور ایک شیطان کافر تھا لیکن وہاں کے اوپر بھی پروردگار عالم نے شیطان کے لئے کہا ہے کہ وہ بھی کافر ہے اور ایک عدد بیٹا قاتل تھا آدم کا وہ کافر یعنی دو ہی کافر تھے جو نمائیاں طور سے نظر آ رہے تھے تو اب یہ بات تو اپنی جگہ پر تیہ ہو گئی جو نبی کا ساتھ چھوڑتا ہے یا صفے شیطان میں دکھائی دے گا یا صفے قاتل میں نظر آئے گا تو عدیدہ نے گنامی چھوڑ دیا اب وہ پانی کو اتنا چڑھنا ہی نہیں تھا طوفان اتنا آنا ہی نہیں تھا وہ تو طوفان اس لئے آیا کی بیٹا وہاں کے اوپر بیٹھا تھا سیلاب کی رمانی کو وہاں نہیں جانا تھا یعنی ظالم اگر بلندی پر بھی رہے تو سیلاب وہاں جائے گا سلوات پر دے محمد و آل محمد اب عدیدوں اندادہ لگائیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ وہ بیٹا وہاں کے اوپر ہے اور جناب نوح نے آباد دی کہ اے پالنے والے یہ تو ہمارا بیٹا ہے اسے بچا لیں قرآن مجید کہتا ہے اِنَّهُ عَمَلُنْ غَيْرُ ثَالِح اے نوح اس کا عمل سالحین میں سے نہیں ہے یہ نیکوکاروں میں سے نہیں ہے اور اس کے بعد کہتا ہے مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمْ اے نوح تم کو نہیں معلوم یہ تمہاری نبوت کا قائل نہیں ہے اگر قائل ہوتا تو تمہارے سفینے پر آ جاتا معلوم ہوا جناب نوح کے علم میں اور معصوم کے علم میں بنیادی فرط یہ ہے کہ نوح اپنے بیٹے کے باطن سے باخبر نہیں تھے نوح اپنے بیٹے کے باطن سے باخبر نہیں تھے مگر جب علمِ عائنمہ پر نظر ڈالتا ہوں چلتی ہوئی علی کی تلوار رک گئی صلوات پر دے محمد و آلِ محمد اور محمد و آلِ محمد صلوات چلتی ہوئی تلوار رک گئی جب صحابی نے کہا کہ مولا آج جتنی تقبیریں آپ نے کہیں اتنی میں نے بھی کہیں ہیں جتنے کو آپ نے آج فننار کیا ہے میں نے بھی اتنے ہی کو فننار کیا تو امام نے اپنے چہتے مجاہد کو دیکھا اور دیکھ کے کہا یہی صحیح کہتے ہو تمہاری تقبیریں ہماری تقبیروں سے مل تو رہی تھی مگر تمہارے سامنے جو آیا تم نے اسے مارا ہم نے نسلوں کو دیکھا تھا کہ کس کی نسل میں مومن ہے ہم نے نسلوں کو دیکھا تمہاری کہ تمہاری نسلوں میں کون ہے جس کی نسلوں میں ایک بھی مومن ہے میں نے اسے نہیں مارا چھوڑ دیا تو معلوم ہے کہ نوح علم میں جناب امیر کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہاں قرآن کہہ رہا ہے اس کا عمل صالحین کا عمل نہیں ہے لیسا من اہلیک یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے یعنی بیٹے کے باطن کو نبی نوح نہیں پہچانتی لیکن یہاں علم معصوم یہ ہے علم معصوم یہ ہے کہ قیامت تک جو پیدا ہونے والے ہیں اب انتظار کر لیجیے قیامت اتنا جلدی نہیں آنے والی ہے علی نے بیان کر دیا قیامت اس وقت آئے گی جب سب جن کے جن کے صلبوں میں مومن ہے وہ نکل آئے شکر کیجئے ہم لوگ مومن ہیں کہاں نہ جانے کہاں کہاں پتھروں کے بیچ میں نگینے ہوتے ہیں پتھروں کے درمیان میں نگینے ہوتے ہیں کفر کے پشت میں مومن کہیں چھپے بیٹھے ہیں اللہ ہاں نے انہیں بچا لیا ہے اور جب وقت آئے گا تو سامنے آئیں گے ایک بات اور عرض کر دوں جنابے ہمیشہ اس بات کو میرے جتنے بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں سب اس کو ذہن نشین کر لیں دیکھئے ہمیشہ لشتوں کا احترام کرنا چاہیے لشتوں کا احترام یہ بتائیے کہ جناب نو کے زمانے میں سب بھی تو ڈوب کے مر گئے سب ڈوب کے مر گئے مگر فقط نام ایک کا آج تک باقی ہے وہ ہے کنعان کنعان کا نام باقی ہے بقیہ کسی کا نام باقی نہیں سب کا انپنا جانے کتنے تھے ڈوب کے مر گئے یعنی اگر بڑوں سے رشتہ رہتا ہے تو نام اگر برائی میں ہے تو بھی باقی رہتا ہے برائی کی بنیاد پر بھی نام باقی رہتا اگر بڑوں سے رشتہ ہے اگر میں نے وہاں دیکھا نوح کا بیٹا اس کا نام آج تک باقی ہے کنعان اور میں نے یہاں دیکھا کہ خاندان پیغمبر میں ہے لیکن چونکہ خاندان پیغمبر سے جڑا ہوا اچھا نہیں تھا لہذا قرآن نے پورا سورہ اتار کے کہاں طبت یدہ ابی لہاب معلومہ خاندان کا احترام ہونا چاہیے اگر کردار خاندان سے مل لہا ہے اگر نبوت سے کردار مل لہا ہے تب تو ٹھیک ہے اگر نبوت سے کردار غیر کا مل لہا ہے تو اجنبی ہو کر کے ایرانی ہو کر کے پیغمبر فرمائیں گے سلمان و منہ اہل البی سلمان ہمارے میں سے ہیں تو عدیدہ نے گرامی دیکھئے قرآن مجید نے بیان کر دیا کہ جناب نوح علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا معصوم تھے لیکن ان کو بیٹے کے باطن کی خبر نہیں تھی اب آئیے آگے بڑھئے قرآن مجید کہتا ہے جناب سلمان کے ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کہہ رہا میں آیت پڑھ رہا ہوں لَتَفَقْقَدَتَّيْرِ قَالَ مَا لِيَ لَا عَرَ الْحُدْهُدْ امکانا مِنَ الْغَائِبِي جناب سلمان جا رہا ہے بڑے جاہو حشم سے جا رہا ہے پرندوں کی صفے ہیں جناتوں کی صفے ہیں لچکر پر چاروں طرف ہے بڑے جاہو حشم کے ایک مرتبہ نظر اٹھا کے انہوں نے دیکھا جب دیکھا تو دیکھا کہ سب تو پرندوں میں ہیں لیکن حُدْ حُدْ نہیں ہے لَتَفَقْدَتَّيْرِ فَقَالَ مَا لِلَا عَرَ الْحُدْهُدْ کیا وجہ ہے میں حُدْهُدْ کو نہیں دیکھ رہا ہوں حُدْهُدْ کو نہیں ارے بھئی نہیں تھا اتنا بڑا ماشے برابر ایک پرندہ ہے نہیں دیکھائی دیا تو کیا قیامت آگئی لیکن اللہ نے جب قرآن میں بیان کر دیا تو کوئی راست تو ضرور ہوگا نا کوئی راست تو ضرور ہوگا اللہ جانے کتنے اس کے اندر اثرار ہیں لیکن ہماری چھوٹی سی عقل میں جو چیزیں آئی ہیں وہ سنا رہا ہوں اب جناب سلیمان نے نظر اٹھا کے دیکھا حُدْهُدْ غائب ہے اچھا ٹھیک ہے حُدْهُدْ غائب تھا جناب سلیمان کوئی مہاد جنگ پر نہیں جا رہے تھے مہاد جنگ پر نہیں جا رہے تھے حُدْهُدْ کا کام کیا تھا جناب سلیمان کے لشکر میں حُدْهُدْ کا کام یہ تھا حُدْهُدْ جناب سلیمان کے لشکر کے اترنے سے پہلے وہ جا کے زمین کی گہرائیوں میں پانی کہاں ہے وہ بتا دیتا تھا یعنی نبی ہیں بڑے جاہو جلال والے نبی ہیں سلطنت دین و دنیا دونوں ہیں لیکن انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ پانی کہاں ہے یعنی یہ خبر نہیں کہ پانی ہے کہاں یعنی نبی ہو کر کہ محتاج ہے ایک پرندے کا اب آپ علم لگائیے علم کا اندازہ لگائیے کہ علم انبیاء اور علم معصوم میں کتنا بنیادی فرق ہے جو محتاج ہے کہا ہے کہ محتاج پرندے کا اب آئیے ذرا بات کو پھر پلٹا دوں جناب نوح علیہ السلام کے لیے بھی یہی ملتا ہے کہ جناب نوح جب کشتی لے کے چل رہے تھے تو جب وہ پانی ٹھہرا یارز بلعی معاق قرآن کہتا ہے کہ اے زمین پانی کو اب نگلنا شروع کر دے تو جب پانی کو نگلنے لگی تو اب وہ موقع آیا کہ اب کشتی کو روکنا تھا تو جناب نوح نے ایک اپنے کشتی سے ایک کوئے کو بھیج دیا ایک کوئے کو بھیج دیا کہ جا اور جا کر کے یہ بتا دے کہ کہاں کے اوپر اب خشکی ہے اب کوئے اڑا جا رہا جاتے 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 اس کو ایک مردار بھر گیا مردار پر بیٹھ کر کے وہ کھانا شروع کیا اس نے مردار پر کھانا لگا اور اس کے بعد آیا ہی نہیں پھر جناب نوح نے کبوتر کو بھیجا تو وہ گیا ہو جا کر کے ایک پنکڑی پتی لے کر کے پھول کی چلا آیا تو جناب نوح نے سمجھ لیا قریب میں کہیں زمین ہے یعنی نوح ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ کہاں زمین ختم ہو رہی ہے کہاں زمین پر پانی ہے اب انہوں نے دو پرندوں سے مدل لی اب یہاں کے اوپر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کوئا گیا اور جانے کے بعد اس نے مردار کھانا شروع کیا اللہ نے یا اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا اور بیان کر کے ذہنوں کو سمجھا دیا کہ جو بھی نبی کا ساتھ چھوڑتا ہے مردہ خور ہوا کرتا ہے اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے مردہ خور ہے عدیدانِ گرامی اب یاد رکھیے عجیب و غریب بات قرآنِ مجید میں جگہ جوابہ بیان کر دی ہے جنابِ نوح اتنی عظمتوں کے مالک صاحبِ شریعت ہیں لیکن انہیں نئی معلوم کی زمین پر پانی کہاں ختم ہو رہا ہے صفینے کو کہاں ٹھہرانا ہے اب سلیمان کا ذکر کر رہا تھا جنابِ سلیمان نے دیکھا حدود غائب ہے لَتَفَقْدَتَّيْرِ قَالَ مَعْلِ لَعَرَ الْهُدْهُدْ امکانَ مِنَ الْغَائِبِينَ اس کے بعد جنابِ سلیمان کہتے ہیں اگر وہ کوئی مناسب خبر لے کر نہیں آیا فَمَكَّسَ بِغَيْرِ بَعِيدٍ کہا اگر وہ مناسب خبر لے کر نہیں آیا لَعَزْبَحَنَّهُ تو میں اسے زباہ کر دوں گا اب بتائیے شان دیکھئے اتنا بڑا جلیل القدر دنیا اور دین کا مالک نبی اور انتقام کس سے لے رہا ہے خدود سے کہا اگر نہیں آیا تو میں اس کے اوپر اس کو زباہ کر دوں گا یا اس کے اوپر عذابِ شدید کروں گا اے پالنے والے جنابِ سلیمان کو ذرا سمجھا دے تو اللہ کہے گا سلیمان نے جو کہا کہا اس سے کیا ربط ہے میں نے تو قرآن بنا کے پیج کیا ہے مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرنا اللہ نے ذہنوں کو متوجہ کیا سلیمان کسی مہادِ جنگ پر نہیں جا رہے تھے سلیمان ایک عام اپنے سفر کے اوپر رہا تھے اگر عام سفر میں نبی کا ساتھ ایک چھوٹا سا پرندہ چھوڑ دے تو نبی غیظ میں آکے کہتا ہے میں زباہ کر دوں گا یا عذابِ شدید میں مبتلا کر دوں گا لہذا معلوم ہوا اگر پرندہ ہو کر کے نبی کا ساتھ چھوڑ دے تو قابلِ گردن زدنی ہے اگر نبی اکرم ہو اور مہادِ جنگ پر جا رہا ہو اور کسی کو بلا رہا ہو آؤ آؤ تو عزیزہ نے کہنا میں اب بتائیے جو نبی کو جنگ میں چھوڑ دے اس کی صدا کیا ہونی چاہیے تاریخ تو کہتی ہے کہ سبھی چھوڑ کے چلے گئے سبھی چھوڑ کے چلے گئے اور ایک آواز بلند ہوئی کہ قتل محمد محمد قتل کر دیئے گئے اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا آج تک نہیں سمجھ میں آجا اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آجائے تو اب دیکھیں یہاں کے اوپر یہ ہمارا مجموع آ رہا ہے اس سے باہر جو ساؤن مل لہا ہے اس سے وہ سمجھ جاتا ہے یہاں مجلس ہو رہی ہے بعض جگہوں کے اوپر جائے ہیں وہ گانے وغیرہ بھی ہوتے ہیں جب گانے ہوتے تو جو لوگ گانے کی آواز سے مانوس ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کو یہاں جانا ہے جو مجلسوں اور سوزخانیوں اور نوہوں سے مانوس ہے وہ چلے جاتے ہیں یعنی آواز آدمی پہچانتا ہے ادھر جاتا ہے میں کچھ کہنے جا رہا ہوں آدمی جب آواز پہچانتا ہے تب ادھر جاتا ہے ارے وہ مارکہ ایک آرزار کے لیے ہے کہ شیطان نے آواز بلند کی تھی کہ قتل محمد محمد قتل کیے گئے حیرت ہے شیطان کی آواز سے مانوس کیسے تھے ارے شیطان کی آواز سے کیسے مانوس تھے جو شیطان کے پکارنے پر بھاگے جا رہے ہیں اور اتنے دنوں سے علی کے ساتھ تھا علی ہاتھوں میں نبی کو لے کے کہہ رہے تھے ارے آج آو پیغمبر زندہ ہے پیغمبر زندہ معلوم یہ ہوا کہ علی کی آواز سے سب نہیں مانوس تھے بلکہ شیطان کی آواز سے اکثریت مانوس تھی ایک سال بات پڑھ دیں محمد و آل محمد 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 یہ جو جوان ادھر بیٹھے وہ ادھر تو ذرا سے تشریف لائیں تاکہ آنے والوں کے لئے راستہ ایک محمد و سالبات پیش کر کے جتنے جوان ہیں وہ ادھر آ جائیں ذریف اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے جوان ادھر آ جائیں اس لئے کے آنے میں دیکھی ابھی بھی آپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی ایک اور مل جل کے سلوات تو یہ سمجھی میں نہیں مجھے آیا کہ کیسے شیطان کی آواز سے مانوس کیسے تھے بھاگے کیسے اب آئیے علم کا مرحلہ سنا رہا ہوں علم معصوم انبیاء سے افضل ہے علم معصوم کی کوئی حد نہیں ہے کیا ہے علم معصوم کی حد اب سنیے ایک شخص مر رہا ہے وصیت اس نے کی اپنی بیوی سے کہ اب میں بچوں گا نہیں میرا جو نوزاد اور دودھ پیتا ہوا بچہ ہے اس کے جو بھی سرمایہ ہے سونا چاندیز عورات سب کی میں نے ایک گھتری بنا دی ہے پوٹلی بنا کے میں نے خلیفہ وقت کے پاس رکھ دی ہے جب میرا بچہ جوان ہو جائے تو تم اس کو لے کے جانا اور وہاں سے وہ چیزیں لے لینا دیکھیں علم آل محمد بات گزر گئی امانت حاکم کے پاس موجود ہے بچہ جب اٹھارہ سال کا ہوا تو اس کو ماں نے بتایا کہ اب تم جوان ہو گئے ہو بالغ ہو گئے ہو تم جاؤ جا کر کے اپنی اس رقم کو اپنے اس باپ کی سرمایہ کو جا کر حاکم کے بعد اب وہ گیا جانے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور آپ کے پاس ہمارے والد نے جو امانت رکھوائی تو وہ دے دیجئے تو برجستہ انہوں نے کہا کہ ثبوت لاؤو کہ تم اس کے بیٹے ہو ثبوت لاؤو کہ تم اس کے بیٹے ہے جب میں یہ پڑھ رہا تو حیرت زدہ ہو گیا کہ آپ ثبوت مانگ رہا ہے آپ کا تو خود ہی ثبوت آپ ثبوت مانگ رہے ہیں اب کوئی معقول آدمی مانگتا تو کہنے کے بعد بھی تھی اب اب ظاہر ہے بچہ اگر اس وقت ہی دروازے پر حال کے باہر بچہ رونے لگے تو کسی کی کوئی متوجہ ہی نہیں ہوگا بھئی ماں سے چھوٹ گیا ہے باپ کہاں ہے بچہ پہنچا دے کا معمولی سی بات ہے لیکن مسجد پیغمبر کے باہر ایک اٹھارہ سال کا جوان پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے اب جب اس کو روتا ہوا دیکھا تو اب لوگوں نے دو چار حاجیوں نے گھیل دیا کہ خیریت تم کیوں رو رہے کیا ہوا اس نے کہ میری ساری پونجی غر کھو گئی میرا تو سارا سرمایہ ڈوب گیا کہ ہوا کیا ہوا کیا اس نے سارا واقعہ نقل کر دیا کہ میں خوالہ کا بیٹا ہوں کہہ رہے ہیں کہ ثبوت لو اور میں کہا ثبوت لاؤں ماں کہہ رہی ہے کہ تمہارا سرمایہ اب یہ بات تو کہا نہیں بغیر ثبوت کے دیکھیں ایسے موقعوں کے اوپر تو آدمی میں ذرا سا آنا ہو ہی جاتی ہے کوئی یہ مارکہ کاردار تھوڑی ہے کہ یہاں ڈریں گے یہاں تو جری ہیں اب وہ کہا کہ نہیں جب تک ثبوت نہیں ملے گا کہ تمہیں اس کے ویٹے ہو ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی اور کو چاہا بڑھا کہ تمہارے اپنا بیٹا بنا کے بھیجا ہوں اچھا علم آل محمد یاد رکھئے گا وہ کیا مرحلہ ہے علم آل محمد کا اچھا ہم المومنین نے وہاں کے اوپر اپنے افراد بٹھلا رکھے تھے کہ یہ تو ٹھوکریں برابر کھائیں گے تو اسلام بچ جائے ان کو ٹھوکر لگتی رہے ہم آ جائیں مولا کائنات نے اپنے افراد بٹھلا دیئے تھے اب وہاں اوپر مولا کا چاہنے والا بیٹھا اس نے کہ یہ مسئلہ تو غلط ہو رہا ہے اب اس کے باپ کی جائدات نہیں مل لئی وہ دوڑا ہوا عمل مومنین کے پاس گیا کہ مولا یہ واقعہ پیش آیا اسے بھگا دیا گیا ہے اب وہ باہر کھڑا رو رہا ہے عمل مومنین تشریف لائے اور کہا کی کیا ہوا سارا واقعہ سنا دیا جب سارا واقعہ سنا دیا عمل مومنین نے فرما کہ کل میں فیصلہ کروں گا جب مولا نے کہا کل میں فیصلہ کروں گا تو اب تو یہاں چوچا کی کوئی گنجائش نہیں کہا علی آپ سے تو ہمیشہ عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی یقینا کوئی مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے اب بورا جو پورے چھوٹا سا مدینہ تھا اس کے اندر خبر عام کر دی گئی کہ کل ایک مسئلہ کا جواب علی اب تعلق دیں گے اب جو جواب کا مسئلہ مسئلہ نے اعلان کر دیا گا کہ دس بجے دن میں اب مجمع سارے کا مسجد پیغمبر میں آکے جمع ہو گیا کہ دس بجے حمی المومنین علی ابن تعالیب علی صلی اللہ سلام مسئلہ کا حل تلاش کریں گے مسئلہ اب سارا مدینہ ٹوٹ کے آیا کہ آج کوئی نیا مسئلہ کا حل سامنے آئے گا اور ایک سے دوسرے کو دوسرے کو تیسرے سے تیسرے کو چوتھے سے خبریں ہو گئی ہوا کیا ہے اب سب کو معلوم آرہے ایک جوان کا مسئلہ ہے اب دس بجے کا مسئلہ نے اعلان تھا اب دس بج گئے دس بج کے دس ہو گئے دس بج پندرہ ہو گئے دس بج بیس ہو گئے ہم ان مومنین کو نہ آنا تھا نہ آئے اب سب کی نگاہ ہیں جو ہیں وہ مسجد پیغمبر میں باب جبریل کی طرف ہے کہ علی کو آنا چاہیے جب میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا میں نے کہ دنیا جان لے ابھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے دس منٹ دس بج دس پندرہ ہو گئے دس بیس ہو گئے علی آئے نہیں یعنی دنیا کو مولا آج سبق سکھا رہے ہیں امامت نام ہے اس وجود کا جس کا انتظار کیا جاتا ہے اور پیچھے والی سلوات نہیں بھیجیں گے کسی مجلس میں کہ چکا جو سلوات نہیں بھیجے جنت کے درواز پر روک دیا جائے گا مہر ادا کرو تب ہی جا سکتے وہاں حیرہ پیر نہیں چلے گی محمد بلانتر سلوات اللہ امام سلی امام امام محمد ہم اگر امامت کا انتظار کریں تو دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے کل امامت کا انتظار بڑے بڑے صحابہ کر رہے تھے عمل مومنین تشریف لائے اب جو عمل مومنین تشریف سنی علم امام کس کو کہتے انبیاء اور اہل بیت کے درمیان علم کا مرحل آیا تو آئے امام مومنین نے دیکھا مجمع کو جوان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے جوان نے اپنی ساری بات رودات بیان کر دی جب رودات بیان کر دی تو امام مومنین نے حاکم وقت کو دیکھا اور کہا گورکن کو بلائے جائے قبر گورکن کو بلائے جائے کہا آلی آج آپ گورکن کو بلوار ہیں قبر کھوڑنے ہوں کہا قبر کھوڑ دی جائے گی عم مومنین گورکن آگے ہیں عم مومنین اور حاکم وقت ہیں اور انہوں جوان ہیں جوان سے پوچھا تم کو باپ کی قبر معلوم ہے باپ کی قبر معلوم ہے تو کہا جی میں اپنے باپ کی قبر کو جانتا ہوں گا چلو قبر تک پہنچے جب قبر پہنچے تو عم مومنین نے فرمایا قبر کھول دو قبر کھوڑی گئی اب جب قبر کھوڑی گئی تو اس میں ملے گا کیا ہڈیوں کو ٹکڑے تھے ہڈیوں سونگا ہے نقصی ٹوٹی اور خون کے قطرے گرنے لگے عدیدان کے رامی جیسے ہی قطرے گرے ام المومنین نے فرمایا اس کا مال ہے دے دو یہ اسی کا باپ ہے یہ بیٹا ہے تو حاکم کا چہرہ بدلہ کہا یہ بھی کوئی فیصلہ ہوا یہ بھی کوئی فیصلہ ہوا تو آپ سونگ لیجئے آپ سونگ لیجئے اب ایک نے سونگ دو نے سونگ کچھ بھی نہیں پھر کہا تم سونگ ہو اب بیٹے نے پھر سونگ جیسے سونگ تو خون کے قطرے گرنے لگے عدیدان گرامی آج تک میں نہیں جانتا آپ ترقی آفتہ ملک میں ہیں سنتا کوئی علم ہے جو جنیٹک علم کہا جاتا ہے کر علی نے جنیٹک علم کی بنیاد رکھ دی معلوم یہ ہوا کی امام اس کو کہتے ہیں جو زمین کے حالات سے بھی باخبر ہے ہڈیوں کے تحصین سے بھی باخبر ہے نسلوں کے مداز سے باخبر ہے جو ایسا ہوگا اس کو اللہ حادی بنا رہا ہے امی المؤمنین علی ابن ابی تعالی ایسے نہیں ہیں کہ لے لیا ہٹا دیا نجب الاغ میں فرماتے ہیں الگ الگ موقعوں کے اوپر اشارہ کر دیا ایک جگہ فرما رہے ہے کہ یہ تمہاری دنیا ایسی ہے میرے نزدیک ایسی ہے یہ دنیا تمہاری میرے نزدیک جیسے بیمار بکری کے ناک سے بہتا ہوا پانی تمہاری دنیا ہمارے نزدیک ایسی ہے جیسے ناک سے بہتا ہوا پانی اب عدیدان اگرامی مولا نے کہیں کہا نحض بلاغ میں کلمات قصار میں یہ ہے ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا تمہاری میرے نزدیک ایسی ہے جیسے ایک بیمار اور مجزوم انسان کے ہاتھ میں سور کی ہڈی ہو ایسی یہ دنیا ہے اب مولا نے یہ بیان کر دیا کہ تم نے کوئی بہت بڑی چیز نہیں پائی ہے یہ نہ سمجھ لینا کہ تم نے کوئی بہت بڑی چیز پائی ہے تم نے ہماری نظر میں جو چیز سب سے زیادہ حقیر تھی اس کو تم نے ہم سے چھینا ہے اگر تم نے ہمیں یہ دے دیا ہوتا یہ دنیا اگر مل گئی ہوتی مولا کائنات کو نہیں ملی ہے تو اتنا دے دیا کہ آج تک دنیا اس کو سمحال نہ سکی سمجھ نہ سکی اگر دے دیا ہوتا تو کیا ہوتا عدیدہ نگرامی اہل بیت کے فردوں میں سب برابر ہیں سب علم میں برابر ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم آپ نے قرآن میں ایک واقعہ پڑھا ہے واقعہ یہ ہے کہ ذہن میں آیا جناب موسیٰ علیہ سلام کے روح زمین پر سب سے پڑھا لکھا میں ہوں آنا بھی چاہیے نبی تھے مرسل تھے ساہوے کتاب تھے پروردگار عالم نے فرمایا کہ موسیٰ آپ جائیے اور جاکر کے خضر سے ملاقات کیجئے وہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ قرآن مجید میں ہے جناب موسیٰ اور خضر جناب موسیٰ صاحب شریعت توریت کے مالک ہیں اور ان سے اللہ نے کہا چلے جائیے آپ جاکر کے خضر سے ملاقات کیجئے اور نتیجہ کیا ہوا کہ قرآن مجید کہتا کشتی میں سوراک کر دیا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں اب جائیے آپ میں نے عہد و پیمان لیا تھا آپ بولیں گے نہیں آپ بار بار پوچھ رہے ہیں دیوار گر رہی تھی جناب خضر نے صحیح کر دیا عدیدان گرامی موسیٰ موسیٰ سے زیادہ تھا حضرت موسیٰ کے پاس جو علم تھا خضر اس سے زیادہ علم رکھتے تھے اب آئیے آپ اندادہ لگائیں علم معصوم کا اندادہ لگائیں کہ معصوم کے پاس اللہ نے علم کتنا دیا ہے ایک دن رسول اللہ بیٹھے ہوں یہ ہیں ایک ضعیف العمر انسان پیغمبر کے مدینے میں ایک دوسرے کو جیسے اب آپ یہاں بیٹھے ہیں اکثریت ایک دوسرے کو پہچانتی ہے اب مدینے کے اندر ایک اجنبی آدمی آیا جس کے عمر کے آثار اس کے چہرے سے نمائی تھے آیا پیغمبر کو سلام کیا اور جب پیغمبر کو سلام کرنے لگا تو لوگوں نے دیکھا یہ کہاں کا آدمی ہے کون ہے جو آکر کے پیغمبر کو سلام کر رہا ہے کہا میں آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہا پوچھئے یہ نہیں کہا پوچھئے کہ میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے نبی اکرم نے اکمتہ نظر دورائی اور جب نظر دورائی تو دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام بز میں کہیں قریب میں ہے کہ بیٹا ادھر آؤ اب جب بیٹا آیا نواسہ آگیا یہ نہیں معلوم تاریخ کے اندر کہ یہ تین ہجری اور چار ہجری میں ان دونوں شہزادوں کی ولادتیں ہوئی ہیں اب یہ ساتھویں ہجری کا ہے یا اے بیٹا جاؤ اور جا کے ان کے مسائل کو سن لو اور اسے حل کر دو اب امام حسن نے ان بزرگوار کو بلایا اور بلا کہ چلیئے آپ کے مسائل کیا ہیں اب وہ بیان کرتے جا رہے ہیں امام حسن اس کو پوری تفصیل اس کا جواب دیتے جا رہے ہیں جب مسائل کو بیان کر چکے جواب لے لیا تو وہ ضعیف العمر واپس جانے لگے جب چلے گئے تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون صاحب تھے جن کو ہم لوگ پہچانتے نہیں تو پیغمبر نے کہا تم نہیں جانتے یہ خضر نبی تھے تو معلوم خضر جیسا نبی حسنین سے آ کر اپنے مسائل کا جواب ڈھون رہا ہوتا ہے سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد اور اس سے بہتر سلوات تو یہ ہے علم عیمہ علم عیمہ اس کو کہتے ہیں اللہ نے انہیں علم دیا اور آپ کی خدمت میں ارش کر دوں کہ علم کی انتہا کا نام کیا ہے آپ سب بزرگ جتنے وہ سب جانتے ہیں علم کی انتہا کا نام کیا ہے اسی آیت کے اندر اللہ نے بیان کر دیا علم کی انتہا کو کیا کہتے ہیں میرے انگلیاں کتنی ہیں اس میں کوئی شک و شبہہ ہے نہیں نے کوئی شک و شبہہ ہے میں اینک لگا کے بیٹھا ہوں یا بغیر اینک کے ہوں اس میں کوئی شک و شبہہ ہے یعنی جب شک و شبہہ نہیں ہوتا تو اس علم کو کہتے ہیں یقین یقین نام ہے علم کی آخری منزل کا علم کی انتہا کو یقین کہتے ہیں قرآن مجید نے یہی تو فرمایا ہے وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ عِيمَّةً يَهْدُونَ بِعَمْرَنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَيَاتِنَا يُوقِنُونَ یہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے یعنی آیاتِ الٰہیہ کی انتہا کو پہنچ گئے تھے آلِ محمد علیہ السلام اسی لئے تو ہمی المومنین فرماتے تھے کہ لوگ کو شف الغتا لَمَزْدَتُ وَيَقِينَا اگر پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا اللہ صلی اللہ محمد علیہ السلام اللہ محمد علیہ السلام یہ تو ناسا والے بھی بتا دیں گے یہ تو ناسا والے بھی بتا دیں گے بھائی آج کی جو سائنس ہے وہ بھی بتا دیتی ہے کہ پانی کب برسے گا اور ہوا کب تیز چلے گی توفان کب آئے گا امی المومنین اس آسمان کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں یہ آسمان نہیں ہے کل انشاءاللہ سناؤں گا وہ کون سا آسمان ہے جس آسمان کو امی المومنین بیان کر رہے ہیں وہ کہاں ہے آسمان تو اب معلوم یہ ہوا کہ امی المومنین کا علم ان فضاء والے علم کو نہیں کہتے علی کے علم کی کچھ حد اور ہی ہے وہ حد کیا ہے جتنے بھی انبیاء ان کا علم محدود ہے لیکن علم محمد و آل محمد وہ قرآن کہتا ہے علمکہ ما لم تکن تالم جتنا ایک ظرف میں سمائی ہے وہ تو دے ہی دیا ہے لیکن اس کے بعد آپ مانگتے رہیے آپ مانگتے رہیے قل رب زدن علم آپ سوال کرتے رہیے میں آپ کا علم بڑھاتا رہوں گا آپ کا علم بڑھاتا رہوں گا قرآن مجید کہتا ہے جناب سلیمان نے کہا اللہ نے بتا ہے بس اس سے دادہ جناب سلیمان کے پاس کچھ نہیں ہے قرآن مجید کہتا ہے ہم نے ان کو کپڑے سینے کی کا علم دیا اس سے دادہ نہیں ہے لیکن عزیدان اگرام محمد و آل محمد وہ ہیں جن کو اللہ نے قید کے ساتھ کوئی علم نہیں دیا ہے بلا قید علم دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جانور کی زبان بھی یہ جانتے ہیں جنوں کی زبان بھی جانتے ہیں آپ اس میں بہت سے لوگ ہیں جو گئے ہوں گے مسجد کوفہ مسجد کوفہ میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب سوبان باب سوبان اس کا نام ہے لیکن اس کو بہت دنوں تک جب سوبان کہا جانے لگا تو کسی کے دل میں جلن پیدا ہوئی کہ ارے جب بھی لفظ دروازے کا نام آتا ہے تو علی کی فضیلت سامنے آتی ہے لہذا ہندوستان سے تاریخ میں یہ ہے کہ ہندوستان سے ہاتھی منگوایا تھا اور ہاتھی کو لا کر کے اس دروازے پر بان دیا اور جب ہاتھی کو بان دیا تو اب لوگوں نے کہا باب فیل باب فیل باب فیل اب وہ ہاتھیوں والا دروازہ ہو گیا یعنی علی کا ایک تصور محال تھا اب وہ شامی حاکم نے بولا کہ وہاں دروازے پر لیکل الحمدللہ پھر وہ باب سوبان ہو گیا پھر آج بھی وہ باب سوبان باب سوبان کہا کیوں جاتا ہے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں امیل مومنین کی حیات حکومت ظاہری ہے امیل مومنین وہاں تشریف فرما ہیں اتنے میں اسی دروازے سے ایک بڑا اجدہہ آیا جب اجدہہ آیا تو سب کے سب ادھر ادھر جو ہے وہ بھاگنے لگے اور وہ دیرے 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 آیا یہ اصحاب کا تصور ہے اس کی شکلی بھائیانک ہوتی ہوچے جائے کہ اجدہہ آئے سوبان بڑا اجدہہ قرآن مجید کہتا ہے جناب موسیٰ کے لئے بہرحال وہ آیا جیسا ہی آیا تو سب ڈر کے ہٹ گئے وہ ایک مرتبہ آتا ہے اور آنے کے بعد امیل مومنین کے قریب پہنچا مولا آپ نہیں ہٹے تو مولا تو جواب شاید یہی دیں گے کہ میں کیا ہٹ تھا میں نے جب گہوارے میں اجدر کو چیر دیا ہے تو میں کہا جاؤں گا آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنا مو اوپر کیا مولا کے کان میں کچھ کہا اور اپنی حاجتوں کو بیان کر کے چلا گیا مشکل کشا سے سب مدد لیا کرتے ہیں مشکل کشا سے سب مدد لیتے ہیں آیا اور مدد لے کے چلا گیا مولا نے جواب دے دیا کہ ہر زبان کو آل محمد جانتے ہیں اصول کافی کہنا ہم سب نے سنا ہے کون نہیں ہے جو اصول کافی کو نہیں جانتا اصول کافی میں ایک چند حدیثیں ہیں ان حدیثوں میں یہ ہے کہ ایک مردہ جی لگا کے سلوات تو بھیجتے ہیں دیکھیں وقت ہو گیا لیکن مجھے دیر سے بٹھلایا گیا تو اپنا وقت لوگ کرسی نہیں چھوڑتے میں ممبر کیسے چھوڑ دوں گا تو آپ یہ امید نہ رکھی کہ مجھے وقت دیا کہ دس وقت دس وقت کے دس پر بٹھلایا ہے تو میں بہرحال اپنا وقت تو پورا کروں گا کوئی ہمارے خلاف تو اس وقت اوٹ ڈالنے والا نہیں ہے میں کچھ کہا گیا سلوات پڑھنے محمد و آل محمد عزیزانِ گرامی اصولِ کافی میں کچھ حدیثیں ہیں اور ان حدیثوں کے اندر یہ ہے کہ امام جعفرِ صادق علیہ السلام بیٹھے ہیں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے امام سے کچھ گفتگو کیا بات کر کے چلا گیا اصحاب نے کہا مولا یہ کون سی زبان آپ بول رہے تھے یہ کون سی زبان تھی جس میں آپ نے بات کی تو امام نے فرمایا کہ یہ آنے والا فلا ملک تھا فلا ملک تھا ایک جگہ مرغومِ مجلسی لکھتے ہیں کہ آلِ محمد نے فرمایا کہ میں سات ہزار زبانوں کو جانتا ہوں سات ہزار زبانوں کو جانتا ہوں یہ علمِ آلِ محمد ہے ابھی تو شاید اتنی زبان بھی نہ دنیا میں بنی ہو شاید اتنی زبان نہ بنی ہو مگر فرمایا کہ ہمیں اتنی زبانوں کو جانتا ہوں سات سو سات ہزار اتنی زبانوں کے آلِ محمد مالک تھے پروردگارِ عالم کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے ہم کو کسی اور کے در پر نہیں پہنچایا ہم کو درِ آلِ محمد پر پہنچایا جب درِ اہلِ بیعت پر پہنچایا ہے تو ہم سے زیادہ ہم کو تو دنیا میں اپنے علم کو عام کر دینا چاہیے عزیزانِ گرامی بس میں خدم آپ کے درمیان آج کی استقریر کو یہیں کے اوپر تمام کرتا ہوں اور آج شبِ حفتم ہے شبِ حفتم ہے یعنی ساتویں شب ہے ساتویں کے لیے ہمارے سارے سامعین یہ جانتے ہیں کہ ساتویں وہ ہے عشرِ محرم کی اہم تاریخ جس میں اہلِ بیعت پر پانی بند کر دیا گیا ہے اہلِ بیعت پر پانی بند کر دیا گیا ہے ساتویں وہ تاریخ ہے جس پر اہلِ بیعت پر پانی بند کر دیا گیا ہے اتنا تو میں بار بار پڑھتا ہوں کہ ساتویں سے اہلِ بیعت کو پانی نہیں ملا لیکن ذرا عدیزو ذرا ہٹ کے دوسرا تصور اپنے ذہنوں میں لائیں ساتویں سے حسین کو پانی نہیں ملا یا ساتویں سے علی ازغر کو پانی نہیں ملا ساتویں سے علی ازغر پیاسے تھے اور ہر گھر کا یہ اصول ہے کہ جب گھر میں کوئی چیز کم ہونے لگتی ہے تو بچوں کے لیے بچا کے رکھتے ہیں جب علی ازغر ساتویں سے پیاسے تھے تو حسین کب سے پیاسے تھے زینب کب سے پیاسی تھی اللہ اکبر یا امہ حدہ علیہ السلام کربلا میں سید سجاد کب سے پیاسے تھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے ساتویں سے جناب علی ازغر پیاسے تھے عدیدان اگرامی وہ وقت آیا کہ امام حسین علیہ السلام سے ایک ایک آدمی آ کر کے اجادت لے رہا ہے اجادت لے رہا ہے کہ مجھے مرنے کی اجادت دے دیجئے یکے بعد دیگرے سب جا رہے ہیں اجادت کے لیے جب سب جانے لگے تو ایک ماں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم بھی جاؤ اور جا کے چچا پر قربان ہو جاؤ اے بیٹا تم جاؤ چچا پر قربان ہو جاؤ جس وقت ماں نے یہ کہا آیا ماں کا ایک لوٹا بیٹا اور آ کے چچا سے کہتا ہے کہ اے چچا مجھے مرنے کی اجادت دیجئے جس وقت آ کر کے جناب قاسم نے امام حسین سے فرمایا کہ چچا مجھے مرنے کی اجادت دیجئے تو امام حسین نے فرمایا کہ اے بیٹا تمہارے ماں کے لیے تمہارے باپ کی جدائی بہت اہم تھی تمہاری ماں باپ کی جدائی کا غم ابھی بھولی نہیں ہے اے بیٹا تمہاری جدائی کو کیسے برداشت کرے گی یہ کہا اور امام نے ازن جہاد نہیں دیا میں مقتل پڑھوں گا جناب قاسم آئے اور آنے کے بعد خیمے میں اپنے بیٹھ گئے اور مقتل کہتا ہے کہ دونوں زانو کے درمیان سر کو رکھا اور زارو قطار رونے لگے جب زارو قطار رو رہے تھے ماں خیمے میں آگئی اور ماں جب خیمے میں آئی تو ماں نے ایک مرتبہ بچے کو اس حال میں دیکھا کہا بیٹا قاسم کیا ہوا کہا مادرے گرامی چچا نے مرنے کی اجادت نہیں دی اللہ اکبر جب یہ سنا ماں کا دل بھی بے چین ہو گیا کہ میرے لال کو شہادت کا شرف نہیں ملے گا اب ماں غور کرنے لگی غور کرنے لگی تو ایک وسیعت یاد آئی وہ وسیعت امام حسین امام حسن کی تھی امام حسن نے کہا تھا جناب مادرے قاسم سے کہ اے فروان یاد رکھیں جب کبھی برا وقت آ جائے برا وقت آ جائے تو میں ایک تعویز باندھے دے رہا ہوں تم تعویز کھول لینا یعنی سن پچاس حجری سے لے کر سن اکسٹھ حجری تک دس سال تک تعویز بھتیجے کے گلے اور بازو میں رہا لیکن کبھی کوئی برا وقت نہیں آیا حسین ہمیشہ سپر رہے لیکن جب یہ وقت آیا اور شہادت کی اجادت نہیں ملی میں جلدی جلدی مسائب تک آ رہا ہوں جب نہیں ملی شہادت کی اجادت نہیں ملی تو امام نے کہا اے بیٹا وسیعت تمہارے بابا کی تھی اے لال ذرا لاؤ میں تعویز تو کھولوں امام نے تعویز کو کھولا تعویز نہیں تھا دو خط تھے تعویز نہیں تھا دو خط تھے ایک خط قاسم کے نام تھا اور ایک خط امام حسین کے نام تھا قاسم کے نام جو خط تھا اس میں لکھا ہوا تھا اے میرے لال قاسم اور جب نرگہ عادہ میں میرا ماجایا گھیل جائے اے بیٹا جان کر نہ درانا چچا پر قربان کر دینا اے بیٹا سب کی طرف سے نمائندگی ہوگی میں نہیں رہوں گا میری نمائندگی تم کر دینا قاسم نے خط کو دیکھا خط کی تحریر کو پڑھا سکون ہو گیا اور اس کے بعد ماں نے دیکھا کہا اے بیٹا جاؤ اب تمہیں کوئی روکے گا نہیں لیکن دوسرا خط لے کے امام حسین کی خدمت میں آئی عزیزانِ گنابی جب امام حسین نے بھائی بھائی کی تحریر کو دس سال کے بعد دیکھا بھائی کی تحریر کو دس سال کے بعد دیکھا اب جو خط کو کھولا تو خط میں کیا لکھا ہوا تھا امام کے نام تھا میرے ماجائے حسین اے میرے ماجائے نرگہ آدھا میں تم ہوگے اے میرے ناغ ماجائے جب پیاسے ہوگے ارے تیروں کی بارش ہوگی عزیزہ کی لاشیں اٹھا رہے ہوگے اے بھائیہ حسین میں نہیں ہوں گا میرے قاسم کو ارے میری طرف سے قبول کر لینا جب یہ وسیعت دیکھی امام حسین نے امام حسین نے وقی کا روح کیا کہا بھائیہ ایسا لگ رہا ہے ارے کرولا میں میری بے کسی کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں ایک مردبہ قاسم کو بلایا قاسم کو بلایا اور بلانے کے بعد گلے ملے اور اتنا روئے اتنا روئے کہ غز کھا کے گر گئے جب سرزمین کربولا پہ حسین گرے خیمے سے دینب نکلی ارے اپنے ذانو پر سر کو رکھا جداکم ربکم سر کو ذانو پر رکھا آسو کے قطرے ٹبکے امام نے آنکھیں کھولی اور کہا اے بھائیہ اے بھائیہ ارے قاسم کو اجادت دے دے جداکم ربکم مسائب مکمل ہو گیا فرمائش ہے کہ بڑھا دیجئے گا عدیدانِ گرامی قاسم گئے اور میدانِ کارزار میں قاسم نے جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد جب ماردِ ملغون نے مارا ہے سر کے اوپر گل ارے قاسم زمین کے اوپر آئے اور جیسے ہی آئے ارے دشمن کی فود لاشا لے جانا چاہتی تھی قاسم نے آوان دیا یا اممہ ہو درکنی اے چچا میری مدد کو آئیے ارے حسین نے حملہ کیا ارے حسین کا حملہ تھا کہ ارے لاش پر گھوڑے دوڑنے لگے ہر ٹاک پر آوان دے رہے تھے اے چچا میری مدد کو آئیے اے چچا میری نسرت کو آئیے ارے امام جب پہنچے ہیں ارے بدن کے ٹکڑے ہو گئے آوان دے رہے تھے میرے لاش اے قاسم میں تمہاری مدد کو نہ سکا ارے روایت کا دیا قتل ہو ہو اے ربان اے ربان ٹکڑے ٹکڑے لاش ہو گئی ارے آبا کے دھامن میں لاش کو لیا لے کے قائمے میں آئے اے پر واہ ارے تمہارا اللہ قرمان ہو گیا واہ قاسمہ واہ حسینہ ٹکڑے 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 ٹکڑ